صحیح ہے کوسٹیو ارترائٹس کی پیتو فیزیالوجی نورمل یہ یاد رکھنا ہے کہ کونروسائٹ سلس جو کارٹیلی سلس کو بناتے ہیں میں بارکار اس لیے ریپیل کروں اگر آپ کو نورمل فیزیالوجی اس کا پتہ ہو تو پیتو فیزیالوجی آپ کے لیے ملکل آسان جیدی ہو جاتا ہے دو قسم کے یہ ایکٹیوٹی کرواتے ہیں کیونکہ یہ کونروسائٹ سلس دو قسم کے انزائن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں ایک پون کہتے ہیں کہ this is degraded enzyme وہ کون سے ایکٹیوٹی کرواتے ہیں ایک کٹابولیزم ایکٹیوٹی یعنی break down of cartilage آسان یہ آسان سکرن والے سنثیتک انزائن ریلیز کرتے ہیں سنثیت کا مطلب ہوتا ہے بنانا اس چیز کو بنانے والے cartilage وہ کیونکہ یہ cartilage کے سلس ہے تو وہ سنثیتک انزائن کی جب ایکٹیوٹی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں this is anabolic ایکٹیوٹی آپ اونروسائٹ یا cartilage کے سلس سب cartilage بنتا ہے ایک break down کر رہا ہوتا ہے اور ایک بنا بھی تو یہ osteoarthritis کے اندر کیا ہوتا ہے ان کی ایکٹیوٹی الٹر ہو جاتی ہے یا تو اس کی ایکٹیوٹی بلکل زیرو کم ہوگی سنثیتک انزائن کی ایکٹیوٹی بلکل کم ہوگی یعنی انزائن نہیں بنا رہے یہ صرف یہ نورمل بن رہے لیکن پھر اگر ہم کم بیت کریں گے تو اس کی انکریز ہوگی کیونکہ یہ پاہم نہیں بنا رہا ہے تو پھر آپ انہیں ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی دیگریڈیڈڈ کارٹیلیڈ کی ڈسکٹشن ہوگی یا اس کی ایکٹیوٹی لیکن کسی بھی ریزن کی وجہ سے جو ہم نے اتنے سارے پیکٹر پر ایسے کنڈیو ہوسٹو آرٹریٹس کی وجہ سے یا پرونک انکرمیشن کی وجہ سے رومتائیڈ آرٹریٹس کی وجہ سے جو ہم نے یہاں پر اٹھائیڈس انڈیسٹ کیا تے سیئے ایک رومہ گلی کی وجہ سے یا جو سٹیرائیڈ ڈس ہے اگر اس کی ایکٹیوٹی انکریز ہوگی اور اس کی ایکٹیوٹی نور ملے تو جب بھی اس کی ایکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کٹابولیک ایکٹیوٹی انکریز ہوگی کارٹیلیڈ کو بریکڈاؤن کرنے والے یا پھوڑنے والے دسٹرائی کرنے والے ایسے کی انزائن کی ایکٹیوٹی انکریز ہوگئی پھر کیا ہوا کارٹیلیڈ کی ایروڈن ہوگی اس کی ڈسٹرکشن ہوگی ہم کہتے ہیں کہ یہ دی جنریٹی کیونکہ یہ آنستہ ایسا پروگریسی والا پروسس چل رہا ہوتے ہیں اس لئے ہم ڈیبینیشن کے اندر پڑھتے ہیں کہ پروگریسی دی جنریٹی آف کارٹیلیڈ کارٹیلیڈ کے اندر دی جنریٹی ہوتی ہیں نور میں اس کارٹیلیڈ سل کے سراؤن میں چاہتے ہیں کارٹیلیڈ سل کے سراؤن میں کولیجن ٹائر دو پروٹیل پریجنٹ ہوتے ہیں جو اس کو سٹرکٹر سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں اس کارٹیلیڈ کو اس کے اندر پروٹو گلائکین یہ پروٹیلی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سٹرکٹر سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں اور اس کے ادرمیسالیں آپ لوگو نیاز رکھیں پروٹو گلائکین کے ہائی لورونک ایسیڈ یاد کر لیں کون جو پروٹین سل پیٹ Blue ساگھیں میکنی پرکیل میں جانتے ہیں پروٹو بلائکن کیم کی ہے؟ پروٹو بلائکن پروکیل ساین تاچ اور ساین تاچ ساین تاچ ساین گوبن دے چاہیے آپ کو اندرس بات دین سی پروٹو یا ویوٹو ریکارٹ کرنا ہے وہ دیکھ کے سامزتہ یہ بات دے یہ بات کریں یہ کون سیٹ ہے نورمل یہ اس کارٹیلیج کے اندر کہاں پر یہ سلس بینند ہوتا ہے یہ اصل میں یہ کارٹیلیج جو ہمیں اسے نظر آب بنا کسی سے کون جو سائٹ سے اس کارٹیلیج کے سلس اس کے سراؤن میں میٹرکس پروٹین ہیں یہ سبوز یہ ریڈ والے میٹرکس پروٹین ہیں اس کے علاوہ کولیجن ٹائپ 2 سرکچر پروٹین ہیں جو اس کو بنا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹائپ 2 کولیجن پروٹین یہاں رکھنا ہے کیونکہ پھر ہم بعد میں ٹائپ 1 کی بات کریں گے پہ تو بیزیالو جی کے اندر پروس ٹائپ کی اڈٹریشن ہیں نورمل یہاں پہ پولیجن ٹائپ 2 پروٹین پریزنٹ ہوتے ہیں جو سکچر سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں اس کارٹیلیج کے سلس کو سبوز یہ کارٹیلیج کے سلس میں یہاں سے ایک ڈروک یہاں پہ لکھا رہا ہے تو اس کارٹیلیج کے سلس کے یہاں پہ پرو اونٹ اسے میٹرکس پروٹین پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروٹو گلائکین پروٹین اور پولیجن ٹائپ 2 پروٹین پریزنٹ ہوتے ہیں ورحال اس کا کام ہوتا ہے اس جوائنٹ کو الاسٹیسٹی پروائیڈ کہاں اگر زور آ جاتا ہے یہ کوئی پریشر یا سٹریس پڑ جاتا ہے تو یہ اس بون کو اس بون کے ساتھ ٹکرانے سے یا پریشن سے بچا رہا ہوتا ہے اصل میں اس کے اندر اونگلو سائٹ یہ پرو اونٹ اسے دونوں پارٹیلیج کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میٹرکس پروٹین اس کے ساتھ میں پولیجن ٹائپ 2 پروٹو گلائکین اور اس کے ایسین ٹائپ اوہرال اس کے ساتھ ہوتے ایلاسٹیسٹی پروائیڈ کرنا یہ وہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا لیکن یہ بون کا سرہ اس بون کے سرے کے ساتھ اٹیک نہیں ہوگا یہ فریکشن نہیں ہوگا وہ بون کروا دی ہے یہ سارے کام اب انسٹیو آرکرائٹس کے اندر جب کٹابولی کی ایکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے یہ یہاں دیکھیں ڈیگریڈڈ انزائن کی ایکٹیوٹی انکریز ہو گئی اور جو سنسٹیٹک انزائن میں بنانے ہو جاتی ہے اس کی ایکٹیوٹی ڈیکریز ہو گئی اس کی ایکٹیوٹی یہ سبور یہ انکریز زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں تب پروٹو گلائکین کولیجن ٹائپ 2 اور کولیجن 1 اس کی کمبیلیشن کے اندر ڈیپرنس آ جاتے ہیں پھر کولیجن نارمل یہ دونوں آپس میں میں سرکٹر سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جب ڈیگریڈ انزائن انکریز ہوتے ہیں تو اس کا حضرت کلیجن ٹائپ 1 پروٹین وہ کیا کرتے ہیں وہ پروٹو گلائکین کے ساتھ مل جاتا ہے پھر کولیجن ٹائپ 2 پھر ان دونوں کے آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں پروٹو گلائکین پر کولیجن ٹائپ 1 پروٹین نارم ہمیں پہتے ہیں وہاں پہ کولیجن ٹائپ 2 پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے جب ان دو لوگ کی کمبینیشن ہوتی ہے تو الاسٹیسٹی ڈیکریز ہو جاتے ہیں لاؤس اپ الاسٹیسٹی ڈیکریز اس کی نسان اس باریک سپرنگ کی طرح ہو گئی ہے یہ باریک سپرنگ ہے اور ایک وہ موٹا والے کے اندر، اس کو ہم کیچیں گے پہلے تو وہ کھچیں گا نہیں کیونکہ اس کے الاسٹیسٹی انکریز ہے باریک والی کے الاسٹیسٹی پنجی میں لگا ہوتے ہیں اس کے الاسٹیسٹی انکریز ہوتی ہیں یہ دونوں جب آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں اس کارٹیلیج کے سراؤن میں پھر اس پر پریشر کرتا ہے تو یہ بون اسانسی یہاں ویٹ کر جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ الاسٹیسٹی لاؤس ہو گئی سٹرکچر پوٹین ساتھ ہیں جب ایسے یاد کر لوگ پولیجن ٹائپ و روٹی پروٹو گلائکیں جب آپ اس میں میں سے کسی سل کو سپورٹ کرتے ہیں سپیچلی بون روسائٹ سل کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ویق سپورٹ آ رہے پھر اگر اس بون پر پریشر آتے ہیں اس کارٹیلیج بھی دب جائے گا اور ساتھ سے اس بون کے ساتھ اس بون کی انٹریکشن بھی ہو جائی یہ کیسے درمان میں دبے گا پریشر ہوگی سہیے جب پروٹو گلائکیں اور پولیجن ٹائپ و روٹیل آپس میں ملتے اور سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ پولیجن ون اور اس کی کمبینیشن یا اس کی ملاب کب ہو دی ہے جب ڈیگریڈیڈ انزائن انکریز ہو جائی تو نمبر پہ سٹیٹ یاد کر لو کہ ڈیگریڈیڈ انزائن کی مزدار بڑھ جانا صحیح سیکنڈ نمبر یہ آلکالون کے ڈیگریڈیڈ انزائن کے اندر جو سٹکچر پروٹین ہے پروٹو گلائکین وہ پولیجن ٹائپ ون کے ساتھ ملتے اور سپورٹ کرتے ہیں اور دس از ویڈ سپورٹ تھی ہیں تو الاسٹیسٹی ڈگریز ہو جاتی ہیں اب جب الاسٹیسٹی ڈگریز ہو گئی ہمیں پتے یہ بون اس کے ساتھ لگے گا یہاں کے جو ٹیشو ہے وہ اس کے لگوں گے یہاں کے جو ٹیشو ہے اگر یہ وہ نیچے آ رہے تو یہاں پہ تو سائن ہوئے میں مل رہے ہیں سائن ہوئے پیوڈے وہ کھا جائے گا فارٹیلش کے بھارت آئے گا یعنی ہمیں ایک جب ریلائز ہمیں سوننگ نظر آئے گی جوائنٹ کے اندر سیکنڈ پہ کیا ہوتا ہے یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے الاسٹیسٹی ڈگریز ہو گی پیشنٹ کو اس کے اندر سلائٹ کی پین بھی ہوتا ہے مینی ایئر گزر جاتے ہیں اس سل کے اوپر کنٹینیو سے اگر سٹس آ رہا ہے یہ کونٹیو سائٹ سیلز ہے نیئر بائی ٹیشو سپورٹنگ جو ٹیشو ہے اس کے الاسٹیسٹی نہیں ہے سپورٹنگ سل کمزور ہے یہ سٹرکچر کمزور ہو گئے ہیں پھر پریشر پڑتا ہے اس سل پر دب جاتا ہے تو اس سلیٹ ایسے آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپوپٹوسیس کبیٹnehop Richter تو یہ پرو اپوپٹوسیس جین purely وہ اپوپٹوسیس جین کیا سنگ رہا ہوتے ہیں اپوپٹوسیس پروسس کروارہ ہوتے ہیں کہ آ تو ہم کہتے ہیں اپوکٹوسیس پروسسس جب ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ میکنزم ہم نے پڑھا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر میمبرین کے اندر بلیس بن جاتے ہیں سکچر پروکین اس کے اندر سلکیں پروکین ہوتے ہیں اس کے اندر ایب نورمیلیٹیز آ جاتی ہیں اور آخر سٹینج میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسے بلیس بن جاتے ہیں جس پہنچے تھے میمبرینیس بلیس یا اپوکٹوٹک بوڈی اپوکٹوٹک بوڈی سے رکھنائز کرتے ہیں کہ اس سلک شیپ الٹریل لہذا اس کو پیگو سائٹوز کرلو اور میکرو پیجز کرلو کلر ٹی سلک اس کو پیگو سائٹوز کرتے ہیں اور اس کو ڈسٹروئے کرتے ہیں تو نورمگر ڈیوریشن کے لیے جب ایلاسٹیسٹی لوس ہو اسپیشلی ویڈ بیرنگ دوائنٹ کے اندر تو بہت سانو کے بعد پر اس سلک کے اندر اپوکٹوسیس والا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اپوکٹوسیس پروسس جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے اپوکٹوٹک بوڈی بن جاتی ہے اپوکٹوٹک بوڈی کو مطلب ہوتے ہیں یہ سپوز یہ ایک سل ہے مینے کے اندر ہم نے ڈیوائٹ کر گیا یہ الگ یہ الگ یہ الگ یہ الگ یہ الگ چونکہ اپوکٹوٹک سلک کی بسٹلائی والے پارس اس کو ہم کیسے نیسے کی اپوکٹوٹک بوڈی اس کے بعد تیس سل دیسٹلائی کرتے ہیں اس کو یہ نبیہ دیکھیں اور سنگلے جو پرسید اے کے لئے امیر سپوس نور ملجی لے اور اس کے اندر یہ بلس آگئے نہیں ہی اور نور ملجی کی شیف یہ تھی اس کو ہم کہتے ہیں اس کو بلس ان خلال مبرین اپاپٹوٹک باری میرو پیلس کیلر تیسل کیلر تیسل کیلر تیسل کیلر تیسل کیلر تیسل بلس بن جاتے ہیں خلال مبرین کے اندر اس سے رکیلائز کرتے ہیں کہ اس مارنا اسی شیف خلٹر ہوگئی جو اس کو انسائٹ اسل لے کر آتے ہیں یا اس کے پاس ڈسٹرکٹیٹ انزائم ہوتے ہیں جس طرح ایک مثال ہے پورپورین اسے اس کو kill and destroy کرتے ہیں اور یہ سل مر جاتی ہیں اپوپٹوسیس پروسس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ الاسٹیسٹی لو سے اپوپٹوسیس بڑی تیسل دسٹرکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب تیسل کے ڈسٹرکشن ہوتی ہے تیسل کس کو ڈسٹرکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کارچلیٹ کے سل کو اگر یہ پروسس سپوز کارچلیٹ لانگر ڈیوریشن کے لیے چلا جائے تو یہاں کے کارچلیٹ کے سل سے اس کے ایسی 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 سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ پریشر تو سارے کارچلیٹ کے سل کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے یہ سارے سل کے اندر ایروڈن والا پروسس ہوگا انیشیل یہ سل سٹارٹ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ایسی سٹارٹ سے آجاتے ہیں یہ سپیر ہو جاتا ہے سہی اپوکٹوسیس پروسس کی وجہ سے کیونکہ سٹریس تو لانگر ڈیوریشن کے لیے ہے اور سل کے اندر اپوکٹوسیس والا پروسس سٹارٹ ہو گیا جس سل اپوکٹوسیس پروسس سے گزرتی ہے تی سل اس کو ڈسٹروی کرتی ہے سپیشل اپوکٹوسیس سل تو کونڈروسائٹ سل کی تعداد کے اندر کہیں آ جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو اپوکٹوسیس باڈی ہے سائنویل فیوڈ کے اندر یہاں پہ آ جاتا ہے یہ سائنویل اپوکٹوسیس باڈی ہے یا وہ جو کونڈروسائٹ سل تا ہے جس کو کلر ٹیس نے ڈسٹروی کیا ہے یہ اس کے اپارٹکر ہے یہ جس کو ہم اپوکٹوسیس باڈی کے دیں یا ہمیں پتے ہیں کہ یہاں پہ ڈرپس کی سپلائی بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ لیمپیٹک وسل بھی ہیں یہاں پہ بلڈ وسل بھی ہیں سائن یا آٹھ دی ہوئے بلڈ کے اندر کو نورمی میکرو فیجز آ رہے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر اماری stellar okay ایمون سسٹم کے سل پریجنٹ ہوتے ہیں یوٹرپل پریجنٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کا آجا ہے ان پھیکلا کرنی سے پہلے جو کمکل رلیز ہوتے ہیں اس کا آجا ہے اس سائنویل ویوڈ کے اندر سے وہ پھیکلا کرنی سے پھیکلا کرنے کے لیے اس کو پھیکلا کرنے کے لیے اور یہ وہاں دی لیر کا اس پار اس پر ناتی لوگا تھا signaval membrane سی اس کے اندر بھی inflammation ہو جاتا ہے کیمئر inflammation ہو جاتا ہے کہ یومی مریلی سسٹم کے axuu destroy کرنے کے لئے اس کو یہاں پہ inflammatory مریلی mocking Companies جو ignite vimos backlash ریلیز کی ہے اپاq CT Então اس کے اندر inflammation ہو جاتا ہے جس پار ہم ing baixant پرو انکلومیٹری میڈیٹر سہی ہے سپیشلی انٹرلیکن 1 انٹرلیکن 6 اور تیومر نکلوٹنگ پکٹر یہ اپوپٹوٹک بوڈی کے رسپانس میں ہماری ایمیون سسٹم کیسے یہ انکلومیٹری میڈیٹر ریلیز کرتے ہیں اس کے بعد انکلومیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں انکلومیشن اس ایریا کے اندر ہوتے ہیں یہ سائنویل مبرین ہے اس کو کہتے ہیں سائنووائیٹس جب یہاں پہ انکلومیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ بون یہاں پہ آگے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہاں کے یہ ٹیشو ہوتے ہیں کیونکہ یہ پائپرس کنیکٹیو ٹیشو یہ ایک ٹائپس ہوتا ہے یہ بون کا پارٹ ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اس بون کی شیف بھی آلٹر ہوتی اس کی بون کی بھی شیف آلٹر ہوتی ہے اس پر ہم کہتے ہیں اوستیوپائٹس اور یہ جو کارٹری جہاں پہتا اس کو اور اس کو ٹریکشن سے پروینشن کے لیے وہ کمپلیٹی ڈیسپیر ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں لوس آف آرٹیکولر کارٹریج اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ بون ٹریکشن اوستیوپائٹس کا مطلب ہوتے ہیں اب نورمال پیتالوجکل سٹرکٹر آن بون وہ ریاکٹیو بون فورمشن بھی ہو سکتے ہیں اگر ان دو چیلوں ہوں ہم بار بار ملا رہے ہوتے ہیں یہ آرہ ہے اس کے ساتھ لگ رہے ہیں اس کے ساتھ لگ رہے ہیں پریشر کے ساتھ آرٹیکولر کارٹریج نہیں ہے ٹھیک ہے پوشن والے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو اس کی شکر اٹر ہوگی اس کی شیف اٹر ہوگی اس کی شیف اٹر ہوگی یہ زیادہ کریسے ہوتے ہیں کہ اس پر پریشر زیادہ پڑ جائے اٹھ سبوز یہ ایک بون ہے بلکو سٹیٹک کنڈیشن میں پیول بون کی نسال دے ہو اور یہ والا ہیٹس ہے اس پر پڑا رہا ہوگا تو یہ ورنٹیو پر تو پیشن پڑھتا ہے اسے لہے جو اس پر پہ رہا ہے کہ عسید مس ammon wesinger حلتر ہو جائی اس جاؤں ہوں کہتے ہیں ڈرکٹریکت اجہے تو نہیں کہیں اس پر اطلاپ نہیں لگا سکتے ہیں اس پر اطلاپ نے لگا سکتے ہیں انیوں کی وجہ دے تو اس کے لاؤں اسٹرکچر اس پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ریپیکٹر پریزنٹی سکنڈی اوچو اورٹریٹس کے کا سارے مسئلے اس کی ویرے سے بھی ہو سکتے ہیں جی